اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے آپ سب کی کیمیز کرتی ہوں اور سکریک ہوں گے اگر میرے ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا تو ابھی بھی لائک کر دیں اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکیں تو آج کا ویلوگ پھر شروع کرتے ہیں ویلوگ ہمارا یہ ہے کہ آج میں نے سارے جو کمرے کی سیٹنگ یعنی وہ الٹ پلٹ کی ہوئی ہے اور کپڑے بغیرہ دھواری ہوں میں نے کہا تھوڑا سا کمرہ سیٹ کر لوں تو ابھی میں آپ کو بیٹ کمرہ کر کے دکھاتی ہوں میرے کمرے کی حالت کیا ہے تو دیکھیں اچھا بیٹ کمرہ کر کے میں آپ کی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارے کپڑے اس کے بیٹ شیٹ کے اتار کے تو سارے پچھاڑے بغیرہ اور یہ دیکھیں تکیوں کے کور اور سرانوں کے کور پھر کرزیوں کے کور یہ سارا کچھ میں نے اتار کے تو میں نے مشین لگائی ہوئی ہے میں نے کہا ایک دفعہ بھی دھو دیتی ہوں اس کے بعد جب عید کے نزدیک آوں گی تو عید کے نزدیک آ کے پھر میں دھو دوں گی تو ابھی فی الحال میں نے کہا ایک بار تھوڑی سی میں سیٹنگ کر لوں تو پوری سیٹنگ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے سیٹنگ کی ہے ابھی میں نے لگائی ہو یہ مشین دیکھیں ایک پور میں نے نکال لیا ہے یہ کبر وغیرہ دھو رہی ہوں کپڑے بھی دھو رہی ہوں اور وہ دیکھیں وہ مشین لگی ہوئی ہے تو ابھی سارے کپڑے شپڑے دھو ہو کے پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں جی میں نے کپڑے بھی دھولی ہیں اور دھو پتنی تیز ہے کہ ساتھ ساتھ کپڑے سوکتے جاتے ہیں اور ابھی میں یہ ٹیبل پر بچھانے لگی ہوں اور ساتھ ہی میں چادر بچھا دوں گی میں نے کہا کام مکمل کر لوں آج کا چلیں جی ٹیبل کا کپڑا بچ گیا اور ابھی میں کرنے لگی ہوں بیڈ کی چادر بچھانے لگی ہوں چلیں جی بیڈ کی چادر بھی میں نے یہ بچھا دی ہے اور ابھی کرنے لگی ہوں میں یہ کروسیوں کے کور بچھانے لگی ہوں اور یہ تکیوں کے کور چھڑھاتی ہوں آج میں نے پورا دن کپڑے اصلاحی نہیں کی پھر میں بزار گئی ہوں بزار سے نلکیاں لے کے آئی ہوں بزار سے میں کب آئی ہوں مغرب کے تائم تو مغرب کے افتاری کے بعد eman kratchہ وہاں پہ پھر انہوں نے دکانے بغیرہ بھی کھول لی تھی آٹھ بجے آٹھ بجے گئی ہوں تو نلکیاں لے کے آئی ہوں پھر کسٹمر آ جاتی ہے میں نے کہا سواب سترہ اچھا لگتا ہے تو پھر میں نے کہا عید کے قریب جو ہے رج زیادہ ہو جائے گا پھر مجھے ٹائم نہیں ملے گا کام کرنے کا اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ پہلے کمرے کی سیٹنگ کرنے اس کے بعد جو ہے میں کپڑے سلائی کرنے کے لیے بیٹھوں گی میں نے کہا کھانے پکانے کا تو چلتا ہی رہتا ہے یا تو کمرے کی جو صفائی ہے وہ پہلے ہے تو کسٹمر آتی ہے پھر اچھا نہیں لگتا ایسے کھلارہ بکھرا ہو اور ساف سترہ نہ ہو تو اس وجہ سے پھر میں نے آج پورا دن صفائی کی ہے تو میں نے کہا کسٹمر کیا کہیں گے کہ کپڑوں کی سلائی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور کمرے کی کوئی حالت نہیں ہے اس وجہ سے پھر میں نے کہا پہلے کمرہ پھر کپڑے سلائی تو کھانا شانا تو ہوتا ہی رہتا ہے اور افتاری بھی افتاری کا جو سمان ہوتا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے بنانا پڑتا ہے کیونکہ ٹائم جو ہوتا ہے میرے پاس بہت شورٹ ہوتا ہے کپڑے سلائی کرتی ہوں اس وجہ سے تو پھر میں نے سوچا کہ پہلے ان کا کام روٹا لوں تو پھر انشاءاللہ پورا جو مہینہ ہے نا قریب آکے پھر کپڑے دھولیں گے اس وجہ سے پھر میں نے پہلے کمرے کی صفائی کی ہے یہ میں نے چڑھا دیئے ہیں پکیے کے کبر اور یہ دیکھیں یہ دو کبر ہیں اور اس کے بعد وہ دیکھیں کرسیوں کے کبر بھی میں نے چڑھا دیئے ہیں اور وہ جو کپڑا پڑا ہوئے ہیں وہ نا پیسود کا اور یہ دیکھیں ٹیبل کا بھی ہو گیا مشین کا بھی ہو گیا تو یہ تھی میری آج کی سیٹنگ کمرے کی اور جو دو ایتے کپڑے وہ میں نے تیل ہوا کے رکھے ہوئے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں وہ علماری کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو سارے کپڑے اب میں علماری میں رکھ دوں گی تو کیسی لگی آج کی ویڈیو میری تو آپ سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا اور شیئر بھی آگے کر دینا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے پھر مجھے دیں اجازت ہو کہ اللہ حافظ موسیقی